کل مددے ہے اور جو تو بھولے ہوئے تھے یہ ان کی یاد دہانی کرنے کے لیے ہم نے آج ہی بتا دیا کہ آپ نے اس کے لیے جو بھی کرنا ہے کوئی پریزنٹس لینے ہے کوئی چیز کرنی ہے یا ویسے ہی یادوں میں رکھنا ہے یا یاد کرنا ہے یا یاد رکھتے ہیں ان کے پاس جا کے ان کے پاس بیٹھنا ہے تو وہ تمام چیزیں کر لیں آپ پلیز تاکہ تیاری رہیں تو لیکن جو زیادہ ضروری چیزیں جو بھولے ہوئے تھے سر آپ ہی بتائیں آپ اپنی زمانی بتائیں یہ اسد صاحب کی تیوری ہے لیکن وہ شرما رہے ہیں تو میں پیش کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کو بے شک کچھ نہ دیں بے شک سکپ کر جائیں مددے لیکن اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ خود سے نہیں دے سکتے تو آپ نے اپنے بچوں کی والدہ کو لازمی مددے وشمی کرنا ہے اور ان کو توفہ بھی دینا ہے کیونکہ اگر آپ ایسا نہ کر پائے تو آپ کے آنے والا جو سال ہے وہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے تو سر what a message اور سر بچت ہوگی میں اور لوں گی بچت کرانے چاہتا ہوں اس چیز میں اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے یہ تو ایک ویسٹ کی طرف سے یہ بنے ہوئے ہیں یہ ڈیز وغیرہ لیکن اب کافی کلچر یہاں پہ بھی move in ہو چکا ہے لیکن اس سے اچھی میں اس کی positive side یہ بتاتا ہوں کہ آپ کی جو restaurant industry ہے gifts and giveaways کی industry ہے باقی کچھ industries ہیں وہ اس سے چل پڑتی ہیں جتنے ہی زیادہ events ہوتے ہیں ورنہ تو دیکھیں نا moment کسی کی birthday ہے تو چلیں وہ ہو گیا اید ہے وہ ہو گیا مطلب اس کی frequency جتنی آپ limited کرتے جائیں گے تو ان کا business ہی چلے گا تو یہ ڈیز آتے ہیں مجھے ان سے personally کوئی issue نہیں ہے in fact ان کے اندر اگر اور آپ بڑھاتے جائیں گے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ہاں دیکھیں آپ نے اس طرح سے کہا نا کہ ہمارے لیے تو ہر دن ہی mother's day ہے اور یہ تو ایک western concept ہے شاہد یہاں وہ دن یہ منانا شروع انہوں نے کیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس دن کی importance ہمارے لیے کام ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف کوئی بھی دن جس میں خواتین involved ہونا وہ بہت important ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری شادیاں ہوئیں جب بھی تو ہمیں سب سے پہلی سب کافی time ہو گیا سب کافی time ہو گیا لیکن وہ زیادہ تب ہم نئے تھے تو ہمیں اب ہمارے بڑوں نے سمجھایا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو سب سے important دن سال کا جو ہے نا وہ بیگم کی سال گرہ ہوتی ہے تو اس پہ جو ہے نا بالکل کوئی compromise نہیں ہے اس کے بعد ہمیں پتا لگا کہ سب سے important دن زندگی کا جو ہے نا وہ آپ کی شادی کی anniversary ہوتی ہے اس کے بعد پتا لگا کہ سب سے important دن جو ہے نا وہ جب ماں بان جاتی ہے تو mother's day ہوتا ہے اس کے بعد پتا لگا کہ وہ سب سے important دن مطلب اگر وہ pregnant ہیں تو delivery سے کچھ دن پہلے جو ہیں کچھ مہینے وہ سب سے important ہے پھر پتا لگا کہ delivery کے بعد والے جو دن ہیں وہ تو سب سے important سرک کرتے کرتے ہیں بیسیکلی پورا سال important ہے اس میں بڑا ایک بڑی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے کیا important ہم کب important ہوں گے اس سے یہ نہیں ہو سکے گا یہ ہمارے یہاں پہ again ہم نہیں کہہ رہے ہم تو آپ کو بتا ہے کہ modern کازوں کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں لیکن یہ جو ہمارے بزرگ تھے نا مرد حضرات وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ ماں بچے نہیں پالتی ماں گھنڈے پالتی ہیں جو کہ باپ کو پکڑے تھے کہ کہتے ہیں کہ تُو ساڑھے ہستے کیتا کی ہے تو باپ جو ہے نا وہ اکثر ظاہر ہے کچھ تو ہیں جو شکایت نہیں کرتے اس طرح کے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو کہ بہت ہی جو ہے سنگین قسم کے والد ہوتے ہیں دوسرے وہ جو کہ بہت ہی مصوم عمر شریف ہوتے ہیں دونوں کمپلین نہیں کرتے لیکن بھیچ والے اکثر ہی کہتے پائے گئے ہیں کہ میں کیڑے بچیاں دے دودھے پیسیاں دے شراب پی گئے ہوں میرے نہ لیڈا پیڑا تو یہ بڑے مسائل ہیں سر یہ مطلب اور ایسے بھی ہوتے ہیں وہ تو ظاہرہ نہیں کمپلین کرتے ہیں وہ بس وہ ریلیکس رہتے ہیں تو بنیادی بات یہ ہے کہ فادرز ڈے کی نا وہ والی جو ہے بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی مجھے آپ صرف یہ بتا دیں نہ ہونی چاہیے سر نہ ہونی چاہیے مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ فادرز ڈے پہ آج تک کتنے گانے بنے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہا سر کیا ہے یہ ایوری ڈے سر ہوتا ہے کہ بس فادر نے اترنے رگڑا کھانے اور گھر واپس آجے یہ فادرز ڈے ہیں ہاں پھر اس میں یہ بھی ہے کہ فادر جو ہے نا وہ میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ وہ بچے کی زندگی میں نا ویسے تو ظاہر ہے ہر طرح سے کمفرٹ لانے میں جتنا بھی کوئی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے ہر قسم کی محنت کرتا ہے لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا کمیونکیشن والی چیز وہ اس کی اور ماں کی نا ایک جتنی ہو ہی نہیں سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے نے جو بھی فنکاری لگانی ہے نا اور اس کے بعد اس کی جو بھی توجہی پیش کرنی ہے تو ماں نے اس کے ساتھ بیعث کرنی ہے کہ نہیں تم اس وقت اگر باہر جا رہے ہو اور تم اس وقت نوٹس لینے جا رہے ہو تو اس بندے کے پاس نوٹس کیوں ہیں اور تمہارے پاس کیوں نہیں ہیں اور یہ چلتا ہے اچھا باپ جو ہے نا وہ صرف بچے کی لوجک سنتا ہے اور وہ نہ چپ کر جاتا ہے وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو نہ مار لیتے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بکواس کر رہا ہے اور وہ بس بحث نہیں کرنا چاہتا اور وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے یہ نوٹس والا سین ہمارے زمانے میں بڑا اچھا تھا کہ کدھر جا رہے ہیں نوٹس پکڑنے جا رہے ہیں اب تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا اور وہ تھوڑی دیر سے زیادہ دیر ہو جاتی ہے اب تو سب سے اچھے کہ نوٹس ووٹس ایپ پہ مانگوالو اس کو تصویر کھینچے بھیج دے اور پڑھ لینا بلکہ مانگوالو میں پرنٹ کر دیتا ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے